جی ویلکم بیک ایس میرہ محمود ویت سوشیون اور آج ہم آپ کو ملوانے آئے ہیں اس پرسنیٹی سے جو کسی بھی طرف کی متاج نہیں ہے اس وقت ہم مشیر وزیر اعلی لائف سٹوک اینڈیری دیویلپمنٹ جناب فیصل حیات خان تھا آپ کے حوال موجود ہے اور ان سے کچھ کرنٹ ایشیوز اینڈ سوشیون کے حوالے سے سوال جواب کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام سر سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کتنے کی امتیر ٹائم کا کہ آپ نے ہمیں یہ ٹائم دیا اور سر سب سے پہلے سوال ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ لائف سٹوک کے حوالے سے اس وقت تحریک انصاف کیا کام کر رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان تحریک انصاف جتنے بھی سوشل سیکٹر ہیں ان میں اپنا انتہائی اہم کردار ادا کرنا چاہ رہی ہے کیونکہ میرے پاس رسپونسیبیلیٹی ہے لائف سٹوک اینڈ ڈیری ڈیویلپمنٹ لائف سٹوک اینڈ ڈیری ڈیویلپمنٹ جو ڈیپارٹمنٹ ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے تحریک انصاف جو ہے وہ اس ڈیپارٹمنٹ میں اس کا بہت زیادہ فوکس ہے اور اس کے ڈیویلپمنٹ کے لیے اور ان کے جو کرانٹ ایشیوز ہیں ان کو سلوشن کے لیے بڑا اس پہ ایک واضح اپلیسی بنانے کی طرف جا رہی ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈیپارٹمنٹ میں بہت بہتری آئے گی اور بہت ساری چیزیں جو ہے امپروو ہوں گی جی سر اور زمنی انتخابات کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے جو ان کا ریزلٹ آیا ہے اس سے کیا تحریک انصاف سیٹسفائیڈ ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے زمنی الیکشن سے بہت زیادہ سیٹسفائی ہے اس کی وجہ ہے میں اس کو دو ایسو میں تقسیم کرنا ضروری سمجھتا ہوں ایک یہ کہ کیا آپ نے پہلی دفعہ یہ جب سے پاکستان بنا ہے یہ پہلی دفعہ زمنی الیکشن ہوئے ہیں جو فیر اینڈ فری الیکشن ہوئے ہیں تو پاکستان کے جتنے بھی پوزیٹیو لوگ ہیں وہ بڑا کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو وعدہ کیا تھا کہ اگر ہماری حکومت آئے گی تو اس میں ایسے ایشوز کو اس طرح کام نہیں کیا جائے گا جس طرح کے پچھلی حکومتوں نے کی ہے سر اور سوشیون کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے پاکستانی میڈیا اور بزنس نیٹورک اور یہ پاکستان میں انٹریڈیوز ہو رہا ہے اور یہ پاکستانی پروڈکٹ ہے اور اس سے نیشنل لیول پہ بھی بہت زیادہ فائدے ہو رہے ہیں تو کیا یہ پاکستان میں اس طرح کا سوشیل نیٹورک جو ہے وہ انٹریڈیوز ہونا چاہیے اور اسے پرپوشن ملنی چاہیے دیکھیں یہ بڑی خوش آئین بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ضروری بھی ہے دیکھیں جو ہمارا سوشیل میڈیا پہ آج ہر بندے کی ضرورت بنتا جا رہے ہیں اور سوشیل میڈیا نے بہت مختصر ٹائم میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ گین کیے دیکھیں آپ سوشیل میڈیا پہ جب آپ چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی چیزیں سب سے ضروری جو میرے لئے امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ آپ کی جو ایک سیکیورٹی کے حوالے سے یا آپ کے ایک پرائیویسی کے حوالے سے جو اس پہ آپ کی کوئی گریپ نہیں ہوتی اور آپ ان لوگوں کے ساتھ ان نیٹورک پہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی اور اس میں بہت سارے نقصانات کا خچہ ہوتا ہے یہ ایک بڑی خوش آئین بات ہے کہ یہ پاکستان کا سوشیل میڈیا اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے جو ہیں پروجیکٹس اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کم از کم سیکیورٹی کے حوالے سے اور پرائیویسی کے حوالے سے یہ چیزیں پاکستان سے باہر شیئر نہ ہو سکیں